دوستو یوں تو ہماری دنیا میں کئی نیچرل بیوٹیفول لوکیشنز موجود ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لوگ اکثر ہی اپنے ویکیشنز پر دور دور کا سفر تیہ کر کے جاتے ہیں لیکن دوستو ٹیکنگلی کافی وکسط ہو چکے آج کے زمانے میں ہم انسانوں نے کچھ ایسے خوبصورت نظارے دیتی بیلڈنگ بھی بنائی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے بھی لوگ اکثر ہی دور دور سے ان کے لوکیشنز پوائنٹ پر پہنچتے ہیں یہ بیلڈنگس اپنی خوبصورتی کے لیے نہ کیول اپنے دیش میں بلکہ ویدیشوں میں بھی کافی فیم پا رہی ہیں تو چلیے آج ہم آپ کو ایسی ہی کچھ خوبصورت اور اپنے آپ میں کافی الگ دنیا بھر کی بیلڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے شاید ابھی تک آپ انجان ہوں گے ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہے جس میں آپ کو دیش ویدیش کی کئی خوبصورت بیلڈنگس کی جانکاری ملنے والی ہے اس لیے آپ اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا شنگھائی ٹاور چین دوستو چین کے شنگھائی میں موجود یہ ٹاور نہ کیول چائنہ بلکہ دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور ہے یہی نہیں یہ بیلڈنگ اپنے آپ میں کافی ایڈوانس بھی ہے اسی کے چلتے اس بیلڈنگ میں لگے گلاس پینل کو تین بار چینج کیا جا چکا ہے کیونکہ سب سے پہلے اس میں نارمل گلاس یوز کیے گئے تھے جس کی وجہ سے اس بیلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر کافی ہائی رہنے لگا کیونکہ جب ان گلاسز پر سورج کی روشنی پڑی تو یہ انہیں ریفلیکٹ نہیں کر پائے اور اس بیلڈنگ کے اندر کا ٹیمپریچر ہائی ہونے لگا اس کے بعد اس بیلڈنگ پر تین لیئر گلاس لگائے گئے جس سے سورج کی روشنی اس بیلڈنگ سے ریفلیکٹ ہونے لگی اور اندر کا ٹیمپریچر نارمل رہنے لگا ان گلاسز کے لگنے سے یہ بیلڈنگ زیادہ ہی شائنی ہو گئی اور سورج کی روشنی پڑھنے کے ساتھ ہی یہ بہت خوبصورت ہوتی جاتی ہے اس بیلڈنگ میں ایک ساتھ لگ بھگ سولہ ہزار لوگ موجود رہ سکتے ہیں وہیں اس کی پارکنگ میں ایک ساتھ اٹھارہ سو ویکل کھڑے ہو سکتے ہیں اگر اس بیلڈنگ کے ڈیزائن کی بات کریں تو اسے دیکھنے سے لگتا ہے کہ کسی نیوز پیپر کو ہم نے فولڈ کر دیا ہے وہیں اس بیلڈنگ میں ٹوٹل ایک سو اٹھائیس فلورز موجود ہیں جن میں سے تین فلورز تو انڈرگراؤنڈ ہی ہیں دوستو آپ کو بتا دیں اس بیلڈنگ سے شنگھائی کا خوبصورت ویو دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ خریدتے ہیں اور ہائی سپیڈ لیفٹ کا پریوک کر کے ٹاپ تک پہنچ سکتے ہیں یہ لیفٹ اٹھارہ میٹر پر سیکنڈ کی سپیڈ سے آپ کو ٹاپ پر پہنچا دیتی ہے ٹرننگ ٹرسو سویڈن سویڈن کے مول میں شہر میں موجود ٹرننگ ٹرسو اپنے گھماؤدار ڈیزائن کے ساتھ آسمان کو چھوٹی ہوئی اونچی عمارت ہے یہ پوری کی پوری عمارت نیچے سے لے کر اوپر تک 90 ڈگری کے گھماؤ کو لیے ہوئے ہیں وہیں ایک طرف سے دیکھنے پر یہ بیلڈنگ سائیڈ میں جھکی ہوئی محسوس ہوتی ہے اس بیلڈنگ میں نیچے سے لے کر اوپر تک مضبوطی کے لیے الیمونیوم پولز کو لگایا گیا ہے نئے ڈیزائن کو بھی دکھاتے ہیں باہر سے دیکھنے پر اس بیلڈنگ میں آپ کو پورے نو کیوب نظر آئیں گے اور ان کیوبز میں 54 فلورز ہیں جن میں کل ملا کر 147 اپارٹمنٹ موجود ہیں یہ بیلڈنگ 2001 میں سویڈن میں بننا شروع ہوئی تھی جو سال 2005 تک بن کر پوری طرح تیار ہو چکی تھی اپنے تیار ہونے کے بعد اس بیلڈنگ کو 2005 میں ہی گولڈن ایمپریس سکائی سکریپر آوارڈ دیا گیا تھا یہ پوری بیلڈنگ ملٹی پرپس ورک کے لیے بنی ہے جہاں اس میں ریزیڈینشیل اپارٹمنٹ آفیسز اور ہوتلز بھی موجود ہیں جسے بنانے میں لگ بھگ 220 ملین ڈالر خرچ ہوئے ہیں مریٹ کا 118 ملیشیا ملیشیا کے کولا لامپور شہر میں موجود یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی بیلڈنگ بننے والی ہے کیونکہ یہ ابھی انکمپلیٹ ہے اور جلدی ہی کمپلیٹ ہونے والی ہے آج کی مورڈن بیلڈنگ کے حساب سے اس بیلڈنگ کو ایک الگ ہی شیپ دیا گیا ہے یہ ڈائمنڈ شیپ میں بنائی گئی مورڈن انجینئرنگ کا ایک الگ ہی نمونہ ہے زیادہ تر بیلڈنگ میں آپ نے لفٹ کو اندر دیکھا ہوگا لیکن اس بیلڈنگ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کی لفٹ آپ کو اوپن سائیڈ میں ملے گی جسے آپ گراؤنڈ فلور سے لے کر ٹاپ فلور تک پہنشنے پر شہر کے سارے نظاروں کو دیکھ سکتے ہیں وہیں یہ بیلڈنگ ملٹی پرپس سٹوری بیلڈنگ ہے جس میں شاپنگ کمپلیکس سینیما ہال ہوتلز ریزیڈنشیل ایریا آفیسز سبھی کچھ مل جائیں گے اس بیلڈنگ کو بنانے کے لیے انجینئرز نے ہائی کوالیٹی گلاس یوز کیا ہے جن پر اگر کوئی انسان کھڑا بھی ہو جائے تو وہ تب بھی نائٹ اوٹے گا وہیں بیلڈنگ اور گلاس پینل کے بیچ میں کافی گیپ ہے جن میں سے آپ بیلڈنگ کے سب سے نیچے کے ویو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس بیلڈنگ کا نائٹ ویو آپ کو سب سے زیادہ پسند آئے گا کیونکہ اس بیلڈنگ میں کی گئی لائٹنگ بہت خوبصورت ہے جو اسے دور سے ہی پہچان دلا دیتی ہے 158 فلور کے ساتھ یہ بیلڈنگ 644 میٹر لمبی ہے جن میں سے اس کے پانچ فلور تو انڈرگراؤنڈ ہی موجود ہیں ون ورڈ ٹریڈ سینٹر نیو جارک یو ایس کی سب سے اونچی اور دنیا کی چھٹے نمبر کی سب سے اونچی یہ بیلڈنگ فریڈم ٹاور کے نام سے بھی جانی جاتی ہے جسے برج خلیفہ کو ڈیزائن کرنے والے انجینئر نے ہی ڈیزائن کیا ہے اگر آپ اس بیلڈنگ کو گھومنے جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کی کرنسی کے حساب سے ایک تالیس ڈالر کا ٹکٹ لینا پڑے گا کیونکہ یہ بیلڈنگ اور بیلڈنگ سے کافی الگ ہے اس بیلڈنگ میں دی گئی ڈیٹیلنگ آپ کو اور کسی بیلڈنگ میں دیکھنے کو نہیں ملے گی جب آپ اس بیلڈنگ میں انٹری کرتے ہیں تو آپ کو اس میں بڑے بڑے سکرین نظر آئیں گے جو اس بیلڈنگ ہسٹری کو دکھاتی ہوئی نظر آتی ہے اس سکرین پر اس بیلڈنگ کو دیکھنے آنے والوں کی yearly, monthly اور daily تعداد کو بتایا جاتا ہے وہیں اس بیلڈنگ میں lift use کرنے پر آپ کو نیو یورک کا فول view دیکھنے کو مل سکتا ہے اس بیلڈنگ میں 71 elevator لگائی گئے ہیں وہیں اس پوری بیلڈنگ کو بنانے میں 45,000 ٹن اسٹیل کا استعمال کیا گیا ہے جو 6 ایفل ٹاور بنانے میں استعمال ہونے والی اسٹیل کے برابر ہے بیلڈنگ کے ٹاپ پر موجود اس کی height کو بڑھتی اس کی چوٹی 408 فیٹ لمبی ہے جس پر ایسی light لگائی گئی ہے جنہیں آپ 50 میل کی دوری سے بھی دیکھ سکتے ہیں لوتس ٹیمپل انڈیا دوستو خوبصورت بیلڈنگ کی بات ہو اور ہمارے بھارت کی کوئی بیلڈنگ کا ذکر نہ آئے ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے انڈیا کے دلی میں موجود لوتس ٹیمپل اپنی خوبصورتی کے وجہ سے دنیا بھر میں کئی خطاب جیت چکا ہے سال 1986 میں بن کر تیار ہوئی اس بیلڈنگ کو ایک ٹیمپل بطور لوگوں سے انٹریٹیوز کرایا گیا تھا لیکن یہ کسی بھی خاص دھرم کو ارگنائز نہیں کرتا ہے یہاں پر سبھی دھرم کی لوگ گھومنے کے ارادے سے آتے ہیں جس میں انٹری کرنے کے لیے نو گیٹ بنائی گئے ہیں وہیں سینن کی ایک ریبورٹ کے حساب سے سال 2008 میں یہ بیلڈنگ سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی بیلڈنگ مانی گئی ہے سال 1994 میں اس بیلڈنگ کو بیسٹ آرکیٹیکچر 1998 میں بیسٹ آؤٹڈور لائٹنگ اور 2001 میں اسے گینیز بک ورڈ ریکارٹ میں درج بھی کیا گیا ہے ورڈ فائننس سینٹر چائنا دوستو یہ بیلڈنگ بھی چین کے شنگھائی میں موجود ہے جو اپنے ساتھ کی اور بیلڈنگ سے کافی الگ نظر آتی ہے اسے باہر سے دیکھنے میں اس کا لوگ کسی بوٹل اوپنر کی طرح لگتا ہے اور اسے یہ ڈیزائن اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تیز ائر پریشر کی وجہ سے یہ بیلڈنگ آنے والے ٹائم میں کمزور پڑ کر گرنا جائے اس لیے اس کے بیچ کے حصے کو خالی رکھ کر اسے اوپنر کا لگ دیا گیا ہے جو دیکھنے میں کافی یونیک لگتا ہے اس بیلڈنگ کے ٹاپ فلور پر پہنچنے پر آپ کو ایک گیلری نظر آتی ہے جہاں پہنچنے پر آپ شنگھائی کی خوبصورتی کو نہار سکتے ہیں اس کی چھت پر موجود گلاس پینل کو ہلکی ہوا ہونے پر بھی کھول دیا جاتا ہے وہیں تیز ہواوں کے چلنے پر یہ گلاس دوبارہ سے بند کر دیا جاتے ہیں یہ بیلڈنگ بھی ملٹی پرپس یوز کے لیے بنائی گئی ہے جس میں چوہتر سے لے کر چورانوے فلور تک موجود ہوتل دنیا کے تیسرے سب سے اونچائی پر موجود ہوتل ہے جو اپنے آپ میں لگزیریس ہوتل مانے جاتے ہیں یہ بیلڈنگ سولہ سو چودہ فیٹ کی لمبائی کی ہے جسے جلدی چڑھنے کے لیے اس میں سوپر فاسٹ لفٹ بھی موجود ہیں اور اس بیلڈنگ میں ٹوٹل ایک سو ایک فلورز ہیں جن میں سے تین فلور انڈرگراؤنڈ ہیں آپ کو بتا دیں دوستو پلی لگزیریس اس بیلڈنگ کو بنانے میں ایک پوائنٹ دو بلینڈ ڈالر خرچ ہوئے ہیں وہیں یہ بیلڈنگ دن میں خوبصورت لگنے کے ساتھ ساتھ رات میں تو لوگوں کا دلی جیت لیتی ہے کیونکہ اس میں یوز کی گئی لائٹننگ اسے بہت خوبصورت نظارے دیتی ہے برج الارب دوبائی دوبائی میں موجود یہ ہوتل دنیا کے ٹاپ بیسٹ لگزیریس ہوتل میں نمبر ون پر شامل ہے اس لیے اس ہوتل کو سیون سٹار ریٹنگ دی گئی ہے دوبائی میں موجود اس ہوتل کی شد پر آپ کو ہیلی پیٹ بھی دکھائی دے گا ساتھ ہی اگر آپ اس کی خوبصورتی کی بات کریں گے تو اس کے ڈیزائن کو آپ اس دنیا کی سبھی بیلڈنگ سے کافی الگ پائیں گے پول آف لگزیریس اس ہوتل کا کرایا بھی آپ کی جیب پر کافی بھاری پڑ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر سب سے لو پرائیس ہوتل روم کا ریٹ ہی ایک لاکھ ستر آزار روپے لیکن اس ایماؤنٹ کے بدلے آپ کو اس ہوتل میں وہ سب ملے گا جو آپ کو دنیا کے کسی بھی ہوتل میں ملنا ناممکن ہے وہیں اگر ہائی پرائیس روم کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ایک رات گزارنے کے ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے بھرنے پڑیں گے وہیں اگر کھانے پینے کی بات ہو تو آپ کو یہاں پر بہت سارے ریسٹورنٹ مل جائیں گے اس ہوتل کے انٹرنس میں ہی آپ کو گولڈن سٹیچو نظر آئیں گے وہیں اس ہوتل میں یوز کیا گیا ماربل دنیا کا سب سے مہنگا ماربل بتایا جاتا ہے اس بلڈنگ کے بارے میں جتنا بھی آپ کو بتایا جائے وہ شاید کم ہی رہے گا کیونکہ اس بلڈنگ کی خوبصورتی کو دیکھ کر ہی آپ اس کے بارے میں انمان لگا سکتے ہیں ماریانا بے سینڈ سنگاپور دوستو اس بلڈنگ کی لوکیشن کو دیکھنے سے ہی آپ اس بلڈنگ کی خوبصورتی کے بارے میں اندازہ لگا سکتے ہیں یہ بلڈنگ تین ٹاورز کی روپ میں موجود ہے اس کی ٹاپ پر ایک شپ کو بنایا گیا ہے جس میں آپ کو ایک ٹاورز پارک اور ایک ٹاورز سویمنگ پول بھی دیکھنے کو مل جائے گا ٹاورز پر ہونے کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے اونچا سویمنگ پول ہے اسے دنیا کا سب سے اونچا پارک بھی مانا گیا ہے اس بلڈنگ میں دنیا کا سب سے بڑا کیسینو بھی موجود ہے یہ بلڈنگ دو ہزار پانچ سو ایک رومز کے ساتھ دنیا بھر کی لگزری سے بھری ہوئی ہے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو کون سی بلڈنگ سب سے زیادہ اچھی لگی یہ بھی بتائیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ لیکن اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیے بینا مجھ جائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا اور جاتے جاتے اس چینل کو سبسکرائب کیے بینا مجھ جائیے گا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد